دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چائے دنیا کی سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مشروبات میں سے ایک ہے سر میں درد سے نجات حاصل کرنا ہو یا دن بھر کی تکاوٹ سے چھٹکارا مہمانوں کی خاطر توازوں کا معاملہ ہو یا بڑوں کی سیاسی بیٹک خوشی کی گھڑی ہو یا غم کا موقع چائے ہماری تہذیبی روایت کا اہم حصہ بن چکی ہے یاد رہے چائے کی دریافت آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے چین میں اس وقت ہوئی جب چین کے بادشاہ شین ننگ کے سامنے ابلتے پانی کے برطن میں جنگلی پتے ڈال کر ایک مشروب پیش کیا گیا اس نے اس مشروب کی خوشبو اور ذائقہ کو بے حد پرلطف پایا ابتدائی وقتوں میں صرف خاص مواقع پر چائے پی اور پلائی جاتی تھی لیکن انیسویں صدی کے آخر تک چائے معاشرے کی ہر سطح پر روز مرہ کے مشروبات کا حصہ بن چکی تھی اس سے پہلے کہ چائے کی اقسام اور اس کے فوائد جان لیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل ہیلتھ فارمولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں نمبر ایک گرین ٹی دوستو گرین ٹی کی ابتداء چین سے ہوئی بعد میں تیزی سے ایشیا کے تمام ممالک میں پہل گئی گرین ٹی کا استعمال صحت پر مفید اثرات مرتب کرتا ہے گرین ٹی کا استعمال چھاتی کے کینسر پروسٹیٹ کینسر اور زیابیتس ٹائپ ٹو کے خطرے کو کم کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہونے کے ساتھ چربی ختم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے گرین ٹی کے استعمال سے بڑاپے میں دماغ کی حفاظت میں مدد ملتی ہے گرین ٹی بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے جس سے دانتوں کی صحت میں بہتری اور انفیکشن کے خطرے میں کمی آتی ہے نمبر دو دارک ٹی دوستو یہ ایک ذائقے دار پرو بائیوٹک چائے ہے جس کا ذائقہ ہلکا سا میٹا ہوتا ہے ڈارک ٹی میں بھرپور تعداد میں وٹامنز اور ایمینو ایسٹ موجود ہیں جو حازمہ کو بہتر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں نمبر تین یلو ٹی دوستو یلو ٹی چائے کی ایک ایسی قسم ہے جو ذائقہ میں گرین ٹی کی طرح ہوتا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چائے ہے یہ صحت کے حیرت انگیز فوائد کی وجہ سے بہت مقبول ہے اس کا استعمال جگر کی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے تیزی سے بڑاپی کی رفتار کم کرتا ہے زیابیتس اور بڑی آنٹ کے کینسر کو روکنے میں مدد کرتا ہے نمبر چار اولونگ ٹی دوستو اولونگ ٹی کا ذائقہ بلیک ٹی یا گرین ٹی کی طرح لطیف نہیں ہوتا لیکن اس کی خوشبو انتہائی مسحور کن ہوتی ہے اس کا موازنہ اکثر تازہ پھولوں یا تازہ پھلوں کے ذائقہ اور محق سے کیا جاتا ہے اولونگ ٹی کے استعمال سے دل کی بیماریوں فالج اور ہائی بلیڈ پریشے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اولونگ ٹی زیابیتس کی روکتہ میں مددگار ثابت ہوتی ہے اولونگ ٹی کا استعمال دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بھی مدد دیتا ہے نمبر پانچ وائٹ ٹی دوستو وائٹ ٹی انتہائی ذائقہ دار ہوتی ہے اس میں چائے کی باقی اقسام کے مقابلے میں کم کیفین ہوتی ہے اس کا استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے میں کمی اور دانتوں کو بیکٹیریا سے بچانے میں مدد کرتا ہے نمبر چھے بلیک ٹی دوستو بلیک ٹی دوسری اقسام کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے بلیک ٹی کا استعمال کولیسٹرول ال ڈی ایل لیول کو کم کرنے اور گردے کی پتری کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ کولیسٹرول ال ڈی ایل دل کی بیماری اور فالج کے خطروں کو بڑھاتا ہے بلیک ٹی بلیڈ پریشر اور شوگر کی سطح بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے چائے پینہ دل کی بیماریوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ چائے میں دودھ شامل کرنے سے اس کے سارے فوائد ختم ہو سکتے ہیں طبی تحقیق کے مطابق دودھ کا اضافہ چائے کی اجزاء کی حیاتیاتی سرگرمیوں میں رد و بدل کر کے اس کے مصبت اثرات کو ختم کر سکتا ہے دودھ والی چائے ذہنی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہے یہ اضطراب، تناؤ، بیچنی کو فروغ دیتی ہے دودھ کی چائے کا زیادہ استعمال چہرے پردانوں کو نمائع ہونے کا سبب بننے کے ساتھ اس کی زیادہ مقدار پیٹ میں گیس کا باعث بھی بن سکتی ہے دراصل چائے میں موجود کیفین ہی اس کے گیس کی وجہ بنتی ہے چائے میں دودھ شامل کرنا اس حالت کو مزید بڑھا سکتا ہے کیونکہ دودھ اور کیفین دونوں گیس پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ دودھ کے چائے کی بہت زیادہ مقدار جسم میں آئرن اور زنگ کی کمی کا باعث بن سکتا ہے